بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امریکہ میں صدارت کے انتخاب ہوئے امریکہ کے عوام نے جو بائیدن کو اپنے صدر کے طور پر منتخب کیا آنے والے سال کے شروع اور پہلے ہی مہینے جنوری میں جو بائیدن امریکہ کے صدر کے طور پر حلف اتھائیں گے آپ جانتے ہیں کہ تالیبان اور پچھلی حکومت یعنی کہ ٹرمپ حکومت کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا اور اس معاہدے کے اوپر دستخط ہوئے تھے کہ ٹرمپ حکومت افغانستان میں موجود فوجیوں کا انخلاع کرا دے گی یعنی کہ افغانستان میں جو امریکی فوجی ہیں ان کو ٹرمپ حکومت واپس بلا لے گی اب جو بائیدن صدر بننے جا رہے ہیں جنوری میں وہ حلف اتھائیں گے کیا اس سے پہلے پہلے ٹرمپ حکومت اپنے اس معاہدے کے مطابق عمل کرے گی کیا اپنی اس دستخط کا پاسو لحاظ کرے گی اس پر عمل کرتے ہوئے افغانستان میں موجود امریکی فوجیوں کو واپس اپنے ملک بلائے گی اس کے مطابق خبر جاننے کے لئے آپ احمانل ساتھ بنے رہیے آپ احمانل ساتھ دیکھ رہے ہیں اشاعت تیوی یوٹیوب چینل اگر آپ نے احمانل چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں آگے بڑھنے سے پہلے بیل آئیکن بھی دبالیں تاکہ ہماری طلب سے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو ہر وقت ملتی رہیں افغانستان ایراک سے امریکی فوجیوں کا انخلہ سدل ٹرمپ مزید امریکی فوجیوں کی وطن وافسی کا اورڈر جاری کریں گے امریکی میڈیا نے دفاعی اہدے داروں کے حوالے سے ریپورٹ کیا ہے کہ توقع ہے سدل ڈونل ٹرمپ افغانستان اور ایراک سے مزید فوجیوں کی انخلہ کا حکم دیں گے حکام نے بتایا ہے کہ جنوری کے وسط تک افغانستان میں فی الحال موجود پانچ ہزار امریکی فوجیوں کی تعداد کم کر کے ڈھائی ہزار کر لی جائے گی جبکہ ایراک سے پانچ سو امریکی فوجیوں کی انخلہ کے بعد وہاں موجود فوجیوں کی تعداد پچیس سو رہ جائے گی سدل ٹرمپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ کریسمس تک تمام فوجیوں کو وطن واپس لانا چاہتے ہیں ٹرمپ طویل عرصے سے امریکی فوجیوں کو وطن واپس لانے کے اعلانات کرتے آئے ہیں اور انہوں نے ان ملکوں یعنی ایراک اور افغانستان میں امریکہ کی فوجی مداخلت کو مہگا اور غیر معاصر ہونے پر تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے ستمبر میں پینٹاغون نے اعلان کیا تھا کہ وہ ایراک سے اپنی ایک تہائی سے زیادہ فوجیوں کو ہفتوں کے اندر وطن واپس لے آئیں گی امریکی افواج سن 2001 سے افغانستان میں ہیں امریکہ کی زیر قیادت اتحاد نے 11 ستمبر 2001 کے صرف چند ہی ہفتوں بعد تالیبان کو افغانستان سے بے دخل کر دیا تھا لیکن تالیبان دوبارہ منظم ہو گئے ہیں اور ایک بہت بری طاقت اور قوت بن کر سامنے آئے ہیں جو سن 2018 تک ملک کے دو تہائی سے زیادہ حصے میں سرگرمے عمل رہے ہیں امریکہ نے اس سال کے شروع میں تالیبان سے امن معاہدے کے ایک حصے کے طور پر افغانستان سے فوجیوں کا انخلہ شروع کر دیا تھا فوجیوں کی واپسی اس تاریخی معاہدے کی شلط تھی جس پر 29 فروری کو امریکہ اور تالیبان نے دستخط کیے تھے موسیقی موسیقی